اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ دوہزار تئیس میں کیا ہونے والا ہے ناظرین تمام برج کے حالات اجتماعی نکتہ نظر سے پیش کیا جاتے ہیں ستاروں کی یہ پوزیشن بہت فائدہ بھی دیتی ہے اور بعض اوقات بری طرح متاثر بھی کرتی ہے اس سلسلے میں سیاروں اور ستاروں کی پوزیشن اور حرکات سکنات دوہزار تئیس میں کیسی رہے گی اس کا ایک مکمل جائزہ پیش خدمت ہے تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بلتا رہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں سب سے پہلے برج حمل جنوری سے مارچ تک کارسہ آپ کو دولت کے حصول کا خاص موقع عطا کر رہا ہے پیسہ جس تیزی سے آئے گا اس تیزی سے نکل بھی جائے گا ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی بچت فی الحال کوئی نہیں ہوگی کاروباری حضرات کو بھی بمشکل گزارا کرنا ہوگا ان تین ماہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور جیسے تیسے وقت گزارنے کوشش کریں اس کام کو جاری رکھیں اللہ نے چاہا تو آگے چل کر صورتحال ضرور بدلے گی بے ساختہ شکر ادا کریں ہر طرح کا قرض ادا ہوگا آپ نماز کی پابندی کریں رسک حلال کمائیں جھوٹ سے دور رہیں اور سچی توبہ کر کے روزانہ ایک ہزار مرتبہ اللہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں برج سور جنوری سے مارچ کا عرصہ اس کے اثرات ختم کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوگا آپ نے بس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اب بحکم خدا کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوگا آپ نے بس روزانہ ساڑھے چار سو مرتبہ حسبن اللہ و نعمل وقیل کا ورد کرنا ہے اور اپنی نماز پر توجہ دینی اور جھوٹ سے دور رہنا اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو سچ بولنا اور سچ کا ساتھ دینا ہے جو لوگ بیمار ہیں وہ سورہ الرحمن کی تلاوت کو انچی آواز سے سنا کریں نماز پڑھا کریں بقائدگی کے ساتھ اور تیسرے کلمے کو دن میں پانچ سو بار ضرور پڑھا کریں برج جوزہ آپ سالے نو کے شروع میں ہی اپنے اللہ سے اہد کریں آپ سیدھے راستے پر چلیں گے توقع اختیار کریں گے نماز پر توجہ دیں گے اور محنت بھی لازمی کریں گے جنوری سے مارچ تک کارسہ اس لحاظ سے بھی اچھا ہوگا کہ اس میں نہوست جادو ٹونے بندش وغیرہ دینے والا ستارہ زائچہ میں سے نکل جائے مجموعی طور پر یہ سال خوشیاں لارہا ہے اور آپ کو پریشانیوں سے اللہ تعالی بچائے گا آپ یا نصیر یا ولی اور یا کریم یا سلام پانچ سو بار دن میں پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ برج سلطان سیارہ کمر جنوری سے مارچ تک کارسہ آپ کو اس بند گلی سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا اب سکون کا سانس لینا نصیب ہوگا بس ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ سو روپے بھی کماتے ہیں تو ہر صورت دھائی روپے کسی غریب کو ضرور نکال دیا کریں اس طرح آپ کے کام میں بہت برکت رہے گی اور دوسری اہم بات کہ ان دنوں آپ کو جو خواب آئیں اور روحانی اشارے ہوں اس کو ہرگز کسی پر ظاہر مت کریں اپنے یا غیر کسی کا اعتبار مت کریں ادھار میں رقم بھی ہرگز نہ دیں والدین کی خدمت کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اقرب کی وجہ سے جو عارضی نحوست محسوس ہو اس کے لیے آپ شام کے بعد سورہ مزمل ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں درود شریف بھی کسرت سے پڑھا کریں برج سلطان سیارہ کمر دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے صرف اللہ پاک پر ہی بروسہ کرنا کامیابی کی علامت جنوری سے مارچ کا عرصہ آپ کو اس بند گلی سے نکالنے میں مدد دے گا کسی سے راز کی بات نہیں کرنی اپنے معاملات اگر ظاہر کریں گے ایک تو کام نہیں ہوگا دوسرا نقصان ہونے کا اندیشہ بھی رہے گا قانونی معاملات سے دور رہیں کسی کی زمانت نہیں دینی شرارتی لوگوں سے تعلق توڑ لینا ہے آپ شام کے بعد سورہ مضمل ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور باوضوع رہنے کی کوشش کریں درود شریف بھی کسرت سے پڑھا کریں برج سملہ سیارہ اتارت آپ کا ستارہ سال کے شروع سے ہی جس مقام پر ہے وہاں پر مزان پہلے سے ہی موجود جس کا تعلق روحانی امور سے ہے اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے ایک نئی اور ہدایت والی زندگی کا آغاز کریں جنوری سے مارچ کا عرصہ اتارت اور مشتری کے بہترین ملاب کا بھی ہے اس لیے اپنی روحانی قوت میں اضافہ کریں گے تو یہ دونوں ستارے آپ کو فائدہ دے سکیں گے نماز کی شدید کوتاہی ہو رہی ہے جب مطلب پڑتا ہے تو پھر سجدے پر سجدے ہوتے ہیں اور جب مطلب نکلتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اب اگر پبندی سے نماز نہیں پڑھنی تو پھر کب پڑھنی ہے جنوری سے مارچ تک آپ کو مختلف قسم کی آفرز آئیں گی آپ استخارے کی مدد سے اس میں سے ایک دو پکڑ لیں آپ یا سلام یا کریم یا اللہ دن میں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ ضرور پڑھا کریں برج میزان سیارہ زہرہ اس سال کی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی بندش اور جادو ٹونے کے اثر سے سال کے شروع میں ہی نکلنے میں کاویاب ہو جائیں گے اور دوسری بات اپنوں سے دوری کے لیے بھی بلبوتے پر گزارنا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ستاروں کی چال آپ کو اللہ کے حکم سے فائدہ دے تو اپنی عادتوں کو تبدیل کریں اور دماغ سے تمام فطور نکال کر باہر کریں مجموعی طور پر یہ سال اچھا ہی رہے گا نماز کی پبندی رکھیں حرام رزق سے بچیں اور سارا دن یا ہیو یا قیوم کا ورد جاری رکھیں اس سے سارے مسئلے اور پریشانیاں دور رہیں گی برج اقرب سیارہ مریخ اس سال کی سب سے اہم بات تبدیلیاں ہیں جو اب تیزی سے ملیں گی اور یہ تبدیلیاں تقریباً ہر سطح پر ہوں گی آپ چاہ کر بھی ان کو روک نہیں سکتے بہتر ہے کہ اس کے لیے مناسب پلاننگ کر کے ان تبدیلیوں کو اپنے لیے باعث برکت بنا لیں آپ کو اس سال کا مناسب آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے روحانی قوتوں کو اجاگر کرنا ہوگا اس کے لیے ہر برے کام سے مکمل توبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے پھر باب حضورین کی کوشش کریں اور نماز کی پبندی کریں اللہ پاک نے چاہا تو اس سے صورتحال کمال انداز میں بدل جائے گی اور آپ ایک بند گلی سے باہر آ جائیں برج قوس سیارہ مشتری جنوری سے مارچ کا عرصہ قدر آزمائشی سا رہے گا اس عرصے میں آپ زیادہ تر پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور پیسہ آپ کے آگے آگے اصل میں صورتحال کی خرابی کے کافی حد تک زوردار اثرات بھی ہیں آپ رات و رات امیر بننا چاہتے ہیں آپ کسی شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی پیسوں کی ریل پیل ہوگی بینک بیلنس بھی جائے گا کرز جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو ادا ہوگا مجموعی طور پر یہ سال اچھا رہے گا سورہ حشر کی آخری تین آیات صبح و شام پڑھنا اپنا معمول بنا لیں ہر پریشانی سے دور رہیں گے انشاءاللہ برج جدی سیارہ زہل جنوری سے مارچ کا عرصہ تھوڑا سخت ہے اس میں اس بات کی تو بحکم خدا گارنٹی ہے کہ اب کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا مگر کافی معاملات میں ٹینشن والی صورتحال برقرار رہ سکتی ہے آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں اپنے ساتھ چھوڑ رہے ہیں مطلب پرست لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ کو بھی کافی اندازہ ہو چکا ہے کون اپنا ہے کون غیر اس کے باوجود بھی آپ بدستور اسی سمت میں سفر کر رہے ہیں یہاں آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ایک تو ان لوگوں سے فوراں دور ہو جائیں جو صرف وقت گزارنے اور اپنا الو سیدھا کرنے آتے ہیں دوسرا آپ دوسروں کے کہنے میں فوری عمل کرنے کے لئے تیار نہ ہو جائے کریں اپنے اچھے اور برے میں بھی تمیز کریں کسی سے مشورہ ہی لے لیا کریں پھر قدم اٹھائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بار